مسلمانوں کو آزاد سیاست میں دلچسپی رکھنی چاہیے تھی لیکن علامہ نے بجائے اس کے کہ اس کو آزاد کرنے کے غلام بنا کر رکھا اور اپنا غلام بنایا امارت شریعہ ملک کا ایک خاص طور پر بیہار جھارکھن اور اڑیسا کے لیے ایک ایسا مرکزی دارہ تھا جس نے ہر زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی دینی رہنمائی اور ملی اور فلاحی کام بھی امارت شریعہ کے ذریعے ہوتے رہے ہیں لیکن امارت شریعہ کی پہچان ملی اور فلاحی کاموں سے نہیں بلکہ دینی رہنمائی سے امارت شریعہ کی پہچان ہے یہ ملت کا ایک اساسہ ہے جس کو سو سال تک ہمارے اقابر ان نے اس کو سینچا اور امیر شریعت سادس یعنی سابے یعنی ساتویں امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تک بے اتفاق رائع تین اسٹیٹ کے لوگ بیار جہار کنونی سا کے سارے کے سارے متفق تھے اور کسی طرح کوئی اختلاف نہیں تھا سب کا ان پر اتفاق تھا سب عقیدت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ انتخاب جو ہوا آٹھوی امیر شریعت کا یہ شروع سے ہی تنازع کا شکار رہا اور کہیں نہ کہیں اس میں انتخاب میں شامل ہونے والے بہت سارے افراد تھے جن کی اپنے اپنے اغراض تھے جو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اخلاص کے ساتھ اس سے جڑ رہے ہیں یا اس کی قیادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں بلکل ان کے حالات طریقے انداز اور انتخاب کے لیے جو راستے اپنائے جا رہے تھے جو طریقے اپنائے جا رہے تھے وہ بلکل غیر اسلامی اور غیر دستوری امارت الشریعہ کا جو دستور ہے جو اس کا بنیادی طریقے کار ہے مکمل طور پر اس طریقے کار کے خلاف راستے اپنائے گئے ہم لوگوں کی رائے اور میری ذاتی رائے خاص طور پر اس وقت ملک کے ایک بہت بڑے فقیح فقیح العصر کہلاتے ہیں حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب ہم لوگوں کی رائے تو تھی حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب ایک ایسے قابل شخصیت ہیں جن کی امارت مسلمہ امارت ہوتی اور ہر خاص و عام انہیں متفقہ طور پر اپنا امیر شریعت دیکھنا چاہتا تھا اس کے لئے ضرورت تھی کہ امارت کی جو بنیادی دستور ہیں اس دستور کے مطابق انتخاب کا طریقہ اپنایا جاتا مگر چونکہ طریقہ انتخاب جو تھا بلکل غیر دستوری امارت شریعت کی جو روح ہے اس کے خلاف تھا اس کے خلاف راستے اپنا آئے گئے ایسے حالات بنائے گئے کہ ان حالات میں ایک غیرت مند اسلامی حمیت رکھنے والا جس میں اخلاص ہو جو کام للہیت کے ساتھ کرتا ہو قوم و ملت کی خدمت کے لئے کرتا ہو دین کی اسپیرٹ اور اس کی روحانیت کو سامنے رکھ کر کرتا ہو وہ آدمی جہا تلبی اور اپنی غلص کے لئے نہ قدم بڑھائے گا نہ خواہش رکھے گا حضرت مولانا خلص صفلہ رامانی صاحب اور حضرت جھارکن کے ایک مایاناز فقیح حضرت مولانا قاضی مفتی نظر توہید صاحب یہ دونوں وہ شخصیات تھے جو اس میں لوگوں کی نظروں میں تھے لوگوں کی خواہش تھی ان دونوں شخصیات میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے مگر جب دیکھے کہ حالات ایسے بن گئے یا بنا دیئے گئے کہ ایسے بازمیر اور باغیرت اور دینی حمیت رکھنے والے یہ حضرت کبھی بھی ان کا میدان نہیں تھا کہ یہ شریعت کی رہنمائی کے لئے جو تنظیم قائم کی گئی ہو اس امارت شریعت کے لئے امیر بننے کے لئے جھگڑا کریں یہ جوڑ تلو کی سیاست کریں لوگوں کو اپنائیں یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبارے سے غیرت مند ہیں جن میں اخلاص ہے جو کام کرتے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی دینی حمیت اس کی اجازت نہیں دیتے تھی جب حالات ایسے بن گئے کہ سیٹنگ والا معاملہ چل رہا تھا جوڑ تلو کی سیاست چل رہی تھی اپنے حامی اور ہم مزاج لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا اور تقریباً ایک سو ستر افراد امارت کے جو عرباب حل و عقد کہلاتے تھے جو بنیادی طور پر اس کے بنیادی اناصر تھے انتخاب کی مجلسوں کے لئے ایسے لوگوں کا اس پریڈ میں انتقال ہو چکا تھا تو اپنے ہم مزاج لوگوں کو منتخب کر لیا گیا تھا جوڑ لیا گیا تھا ایسے لوگ پہلے سے تیار تھے اور کچھ لوگوں کو شامل کر لیا گیا تو جب لگا کہ یہ سب کچھ پورا جوڑ تلو کی سیاست چل رہی ہے سیٹنگ چل رہی ہے تو یہ دینی غیرت رکھنے والے یہ حضرت مولانا مفتی نظر توحید صاحب حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ابھی ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ جو ابھی فیصل احمانی صاحب بنے یہ عالم دین تک نہیں ہیں کہاں تک صحیح ہیں بلکن جہاں تک میری معلومات ہے یہ انجینئر ہیں زمانے تک امریکہ میں رہے اور انہوں نے جامعہ اظر مصر سے بھی تعلیم حاصل کی ہے لیکن موجودہ حالات میں جو ہمارے درس نظامی کی جو تعلیم ہے جو ایک مزاج ایک عالم دین کے لیے بیار جھرکن پورے ہندوستان کے اندر عالم دین کے لیے جو ایک نظام بنایا گیا تعلیم حاصل کرنے کا ان کی تعلیم کا وہ نظام تو تھا نہیں انہوں نے کس انداز سے تعلیم حاصل کیا مجھے بہت قریب سے معلومات نہیں لیکن اتنا میں بہت قریب سے جانتا ہوں کہ بازابتہ یہ سندی آفتہ علیم نہیں ہے اصلی تعلیم ان کی ہے یہ انجینئر ہیں اور کچھ تصویریں فیصل وغیرہ میں دکھائی گئیں اس کی کہاں تر تصدیق ہے میں تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں لیکن جو دکھائی گئیں وہ قابل اعتراض تصویریں ایسی مطلب بلکل گناہ والی نہیں تھی لیکن ایک ایسے موڈل شخصیت کی جو قوم کے لیے ایک آئیڈیل بن سکے امیر شریعت کا مطلب ہے ایک آئیڈیل شخصیت جو لوگوں کے لیے ایک موڈل بن سکے ایک آئیڈیل بن سکے تو ایسی شخصیت کی شبیح ان کی نہیں تھی صاحب کے صاحبزادے ہونے کے ناتے یہ اس کا فائدہ اٹھائے کہیے یا لوگوں نے ان کو منتخب کیا لیکن ہماری نظر میں تو بہرحال یہ موضوع نہیں ہے مرد شریعت کے لیے کسی طور پر بھی موضوع نہیں ہے ایک طبقہ تو ان کو تسلیم کر چکی ہے کہ مطلب وہ رہنمائی کریں گے آگے اس امیر سید کے طور پر مگر ایک طبقہ جو اب تک ماننے کو تیان نہیں ہے استفعہ بھی دے رہے ہیں تو مطلب کیا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آگے جا کے کچھ ایسا دوسرے کو چونیں گے پھر یہ ہی چلے گا مطفق ہونا اور مختلف ہونا اتفاق رائے نے رکھنا یہ تو تم تنظیموں میں تو ہوتا ہی ہے لیکن امیر سید شریعت میں ایسا نہیں ہو رہا تھا عام طور پر عمومی طور پر اتفاق رائے سے ہی امیر سید شریعت کا انتخاب ہوتا تھا لیکن اس وقت یہ موجودہ جو امیر سید شریعت منتخب کیا گئے ان کا طریقہ انتخاب اب تک جو دستور تھا اس کے خلاف تھا تو کچھ طبقہ تو ان سے متفق ہے متفق ہے یا تھا تب ہی تو یہ منتخب ہوئے لیکن وہ منتخب کرنے والے یا ان سے جو متفق ہیں وہ کتنے صحیح ہیں یہ تو وہاں جو لوگ موجود تھے عرباب حلو اقدم میں سے جو لوگ تھے یہ بہت خوبی جانتے ہیں لیکن جہاں تک ہم لوگوں نے لوگوں سے معلومات کی یا لوگوں سے جانے تو ان سے متفق رہنے والے وہ لوگ تھے جن کو دین کا کوئی ایسا شعور نہیں ہے جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے دینی حمایت یا دینی حمیت رکھنے والے ایسے مزاج کے لوگ نہیں تھے جتنے لوگ دینی حمیت اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ تھے جن کی دین کی ہمدردی تھی جو چاہتے ہیں کہ ماری تشریعہ کی قیادت میں اس کے رہنمائی میں ملت آگے بڑھے ایسے لوگوں کی تعداد وہ تھی جو حضرت مولانا خالیس شیف اللہ رمانی کو چاہتے تھے لیکن چونکہ یہاں پہ جوڑتوں کی سیاست چل رہی تھی اس لئے وہ لوگ عزت بچا کر الگ ہو گئے اور اسی کا فائدہ اٹھایا گیا اور مجورٹی ایسے لوگوں کی رہ گئی وہاں پہ جو ان کے ساتھ تھے تو منتخب ہو گئے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الگ سے پھر اس میں اختلاف کیا جائے الگ گروہ بندگ کی جائے اور الگ سے ایک نیا امیر چونہ جائے ہم تو چونکہ بڑے لوگوں کا کام ہے وہ کیا تیہ کریں گے لیکن ہم لوگ بہرحال اس سے متفق نہیں ہے کہ وہ بہتر نہیں ہمارے لئے بارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی دینی امور یا اسلامی امور یا شریعت کے جو امور ہیں وہ شورہ کے حساب سے انجام دینے چاہیے ابھی فی الحال جو امارت شریعت کے امیر کا انتخاب ہوا ہے وہ ایک تو میرے خیال سے یہ شریعت اور اسلام کا جو تقاضی ہے اور قرآن جس جس بات کے متقاضی ہیں اس کے خلاف ہوا ہے بہرحال یہ امیر کی جو امیر منتخب ہوئے ہیں نئے امیر صاحب احمد ولی فیصر لحمانی صاحب اب ان کی شخشیت کے بارے میں ابھی مفتقو کیا جانا بہت بائید کی بات ہے چونکہ ان کی کار کردگی شروع ہونے کے بعد اور ان کے کام کاج شروع ہونے کے بعد ہی کچھ تائی کیا جا سکتا ہے پہلے سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اس امیارت کے لائق نہیں ہے یا موضوع نہیں ہے اور ان کو بنا دیا گیا ہے تو میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں ہے ان کے کام کاج کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ اور کوئی بات تائی کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ ہمارا جو ایک نظریہ ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ان سے بھی بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے ہمارے آقابلین موجود تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بغیر انتخاب کے اور بغیر اوٹنگ کے ان کو اس عہدے پر فائز کر دیا جاتا لیکن چونکہ اس کے جو دستور ہیں کچھ ہمارے جو جمعیت امارت شریعہ کے ممبران ہیں اور کچھ اس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اپنے اوٹنگ سسٹم سے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کیا ہے بہرحال تھوڑا سا وقت اور محلت دینی چاہیے اور محلت ملنے کے بعد ان کے کام کاج کو اور ان کے طریقہ ایکار کو دیکھنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کیا جاتا ہے اب ہم لوگ خیر یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک دینی امور ہے اور دینی ایک تنظیم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو اور تمام امت مسلمہ کو صحیح دھنگ سے ان کو امیر تسلیم کرتے ہیں اب چونکہ ہمارے اکابیرین نے چونکہ اس میں ہمارے بہت سارے اکابیرین نے بھی ان کو اوٹنگ سسٹم سے انتخاب امیر کا انتخاب کیا ہے تو ضروری ہے یہ بات کہ تسلیم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اور پھر آنے والے وقت میں یہ تحقی کیا جانا چاہیے کہ اس کے لائک ہے یا نہیں ہے ابھی اس بات کو بولنا قبل ازوائید ہے سوس کی بات ہے کہ امارت شریعہ پوری مسلم قوم کی رحممائی کرتی ہے ایسے موقع پر اختلاف کہانا بہت قابل افسوس ہے جو اس کے لئے جو متفقی طور پر جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کو انتخاب کرنا چاہیے تھے اس نے مولانا نے کہا مہا خالص ہے فلدرمانی صاحب بہت قابل شخصیات ہے فقی ہیں ان کو بنایا تو آپ ان کو امیر سے تسلیم نہیں کریں گے نہیں ایسے قابلیت ہی نہیں ہے تو کہاں سے تسلیم کریں گے جو بڑے کیے ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے اتفاق کے رائے رکھتے ہیں مجھے اتفاق ہے آپ کو تسلیم کرتے ہیں جی جی ہم اس میں اختلاف پیدا رہے کرنا چاہتے ہیں یہ جو نام امیر شریعت کا رکھا گیا ہے یہ نام بھی اپنے آپ میں ایک ہندوستان کے لئے تو مسئلہ ہے جس مقصد کے لئے امارت شریعت کا قیام کیا گیا تھا امارت شریعت اپنے اس مقصد کو پورا کرنے میں اب دھیرے دھیرے ناکام دکھ رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ امارت شریعت کے اشارے پر پورے بیہار اڑیشا جھارکھن بہت حد تک بنگال آسام تک اس کا اثر تھا لوگ اس کے اشارے پر چلتے تھے اور چاہے وہ معاملہ سیاسی ہو یا شرعی ہو دونوں معاملوں پر امارت شریعت کا اثر دکھتا تھا لیکن سیاست پر امارت شریعت کا اثر دکھنا امارت شریعت کے لئے نقصدہ ہو گیا سیاست دانوں کو یہ لگنے لگا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے امارت شریعت کے جو امیر شریعت ہوں گے یا نازم ہوں گے ان کو منانا ہے ان کو اپنے فیور میں کرنا ہے بیان دلوانا اور ووٹ ایک مشتہ میں مل جانا ہے یہ روش جب شروع ہوئی بس وہیں سے امارت شریعت زوال کی طرف لڑکنا شروع ہو گیا اور امارت شریعت نے اس کام کو انجام دیا بخوبی یعنی سیاست دانوں کی ترجمانی کی امارت شریعت کے ذمہ داروں نے امارت شریعت نے اعلانات کیے اس بار اس کو ہرانا ہے اس بار اس کو جتانا ہے دیکھئے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ نے ہیشٹوریکل بات ہے یورپین کنٹری میں سترویں صدی میں پادریوں کا بہت بڑا رول تھا سیاست میں سیاست دانوں کو یہ لگا کہ نہیں پادریوں کو چرچ کے اندر ہونا چاہیے اور وہ یہ کام کرنے میں وہ سفل ہو گئے کامیاب ہو گئے یورپ ترقی کر گیا ایسا نہیں کہ عیسائیت ختم ہو گئی بلکہ سیاست میں براہ راست مداخلت جو پادریوں کا تھا وہ ختم ہو گیا یہ چیز ہندوستان میں بہت ضروری ہے حالانکہ تمام ملکوں میں علماء کا کام بالکل الگ ہے علماء کا کام الگ ہے لوگ کہتے ہیں اسلام سیاست سکھاتا ہے سیاست سکھاتا ہے تو صاحب خان کعبہ سے بڑی کوئی جگہ تو اسلام میں نہیں ہے تو خان کعبہ کے امام کو عرب کا بادشاہ ہونا چاہیے عرب کا بادشاہ کوئی اور کیوں ہے اور امام بادشاہ کے طابق کیوں ہے یہ میں کہے رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں امام کعبہ کی یہ جرعت نہیں ہو پاتی ہے میں یہ نے کہا جرعت ہے نہیں جرعت نہیں ہو پاتی ہے کہ وقت کے جو مطلب بادشاہ ہے شاہِ عرب اگر کوئی ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو لگے کہ بظاہر غیر شرعی ہے تو وہ اس پر براہ راست تنقید کر سکے یہ نہیں ہو پاتا اور اگر خدا نہ خواستہ ہمت کر کے تنقید کر دیا تو امام کعبہ کی چھٹی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھنا پرے گا آپ کو ایک فرق ہے خلافت میں بھی جو خلافت کا زمانہ تھا وہاں بھی علماء کو ایک الگ ذمہ داری سونپی گئی تھی علماء کا ایک کام ہے ایک دائرہ ہے شرعی امور میں براہ راست علماء سب سے اوپر ہیں لیکن جو سیاسی معاملے ہیں ملک کو چلانے کے دیگر جو معاملے ہیں بادشاہ شریعت کا پابند ہوگا شرعی ملک جہاں معاملہ ہوگا وہ علماء سے مفتیان کرام سے براہ راست رابطہ کرے گا لیکن مداخلت اس کا نہیں ہونا چاہیے ہندوستان تو ڈیموکریٹک دیش ہے یہاں مسلمانوں کو آزاد سیاست میں دلچسپی رکھنی چاہیے تھی لیکن علماء نے بجائے اس کے کہ اس کو آزاد کرنے کے غلام بنا کر رکھا اور اپنا غلام بنایا اگر غلام نبی کا بنا دیتا قرآن کا بنا دیتا تب تو ایک بات کہی جاتی لیکن غلام علماء نے اس امت کو اپنا بنا لیا اور علماء بازافتہ یہ کہتے ہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کے کومنٹ میں بھی آئے گا علماء کہتے ہیں میری نہیں سنوگے تو ختم دائرے سے باہر کافر ہو جاؤ گے مشرک ہو جاؤ گے جس حدیث کے معتبر ہونے کی ابھی دلیل کہیں نہیں ہے کہ یہ کہیں حدیث ہے بھی کی نہیں ہے کتنا معتبر ہے یہ اس میں ابھی اختلاف ہے لیکن تمام علماء اسی حدیث کو سناتے رہتے ہیں ہم وارث انبیاء ہیں ہم وارث انبیاء اگر ہم سے مسافہ کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے ہماری بات مانو گے یہ سب جو دھکوصلے بازی اس ملک میں ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے ترقی میں رکاوٹ ہے آپ نے امار شریعہ کا سوال کی امیر شریعت منتخب ہو گئے مبارک بعد ان کو لیکن یہ جو اقربہ پرستی ہے کمبہ پرستی ہے یہ غیر شرعی ہے دیکھئے جمعیت علماء ہن حضرت مولانا اسد مدنی ان سے بھی پہلے چلیے اسد مدنی سے ہم لوگ ہوش میں جب سے ہیں طبیقی بات کریں ان کے بعد کیا کہتے ہیں عرشد مدنی صاحب کوئے اب اگر اس میں پھوٹ ہوا تو کوئی اور بغاوت کرتا کوئی اور اس کی سدارت کرتا نہیں بغاوت بھی گھر میں چچا بھی بھتیجہ بھی دونوں صدر بن کے بیٹھ گئے یہ اسلام نہیں ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے اور یہ جنگ کی علامت ہے جنگ کی علامت ہے میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں جب جب اس طرح کے حرکات بڑھیں گے تو ایک اسنتوش جس کو ہندی میں کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گا اب اشواس بڑھ جائے گا بے اعتمادی بڑھ جائے گی وہ اب ہو رہی اب علماء کو اس ان نگاہوں سے لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں جو جن نگاہوں سے پہلے دیکھا کرتے تھے پہلے واقع علماء کا عدب احتران ہر طبقہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو وہ کرتا تھا اب جاہل بھی تفسر کرتا ہے علماء پر اس میں اس جاہل کا قصور نہیں ہے بلکہ علماء کے ذریعے کیے گئے ان سو سالوں میں جو کارنامے ہیں وہ جاہلوں کو بھی تفسرہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے اور جو پڑھالی کا طبقہ ہے وہ تو کری رہا ہے امارہ شریعہ میں جو حالات بنے گزشتا دو ماہ میں حضرت عمر شریعت کے انتقال کے بعد مولا ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد وہ بھی بڑا ہی تشویسناک اس کو کہا جائے گا دوسری بات ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے فقیح فقیح ملت اور نا جانے کیا کیا علقاب آداب لیے ہوئے جو علماء ہیں وہ بھی انتخاب شریعہ ہے یا غیر شریعہ ہے اس پر بحث کر رہے تھے ارے صاحب انتخاب تو سب سے زیادہ شریعہ ہے لیکن شفافیت ہونی چاہیے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے پاردرشیتہ ہونی چاہیے انتخاب کا مطلب کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں یہ 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 آپشنس آپ کے سامنے ہیں آپ کو پسند کیا ہے اور اجتماعیت جس پر اتفاق کر لے وہی صحیح ہے اب کہیں گے کہ اگر اکثریت جو ہے غلط کو اگر منتخب کر لے تو جنگ کر لو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے جنگ ہی اس کا راستہ ہے اگر اکثریت آپ عرباب حلو عقد کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا جاہلوں کا انتخاب کرتے ہیں ساڑھے پڑھے لکھوں کا آپ انتخاب کرتے ہیں متقیقہ کرتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کرتے کس کا ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے عرباب حلو عقد کے انتخاب میں بھی شرائط ہیں صرف امیر شریعت کے یہ پوائنٹ ضرور رکھیں گے عرباب حلو عقد کے انتخاب میں ایک کریٹریا ایک شرائط ہیں تو اگر ان شرطوں کو عرباب حلو عقد پورا کرتے ہیں تو ان کا اگر اتفاق بڑی تعداد میں کسی پر ہے پھر اس پر آپ شکے سے کریں گے عرباب حلو عقد من پڑھے لکھے باشعور عالم بعمل متشرہ اور شرعی امور کا خیال رکھنے والا اور سماج میں باشعور طبقہ میں شمار جس کا ہوتا ہے اسی کو عرباب ہے آپ سوچئے کہ بہار عریشہ جھارکھن تین ریاست میں آٹھ سارے آٹھ سو عرباب حلو عقد ہیں مطلب کہ ایک دم منتخب چہرے ہیں اب ان آٹھ سارے آٹھ سو میں اکثریت جس پر اتفاق کرے وہ غلط اگر ہو جائے تو پھر صحیح کون سا ہوگا یہ ہم کو سمجھا دیجئے پھر صحیح کے لیے کیا کریں گے پھر کھیت میں کدال چلانے والے کھڑپی چلانے والے اور لیٹنگ صاف کرنے والے جھارو دینے والے اور ٹائر پمچر بنانے والے انڈا مرغی بیچنے والے مچھلی بیچنے والے سبزی بیچنے والے پھل بیچنے والے کیا ان کو اپلانا چاہتے ہیں انتخاب میں عام مسلمانوں کی بھاگیداری اگر ہوگی تو تب تو جنگ عظیب ہو جائے گا یہ تو آٹھ سو لوگ ہیں جو مارا ماری کر رہے ہیں اگر آٹھ ہزار لوگ آگئے اس میں تب کیا ہوگا علماء کو اس پر بڑی ہی مطلب اتمنان کے ساتھ للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ گوشہ نشینی میں سوچنا چاہیے کیا ہم امیر تو بن گئے ہیں لیکن کیا امیر اس کے بنے ہیں یا شریعت کے محافظ بنے ہیں دیکھیں بریلوی مسلک میں آپ کو پتا ہے ادارہ شریعہ ہے وہاں امیر شریعت نہیں ہے امین شریعت یہ لفظ دیکھئے کتنا اچھا ہے آپ امانتدار ہیں صاحب آپ کو اس کی حفاظت کے لیے اس کی فروغ کے لیے اس کو تقویت دینے کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے اس کے لیے منتخب کیا جاتا اور آپ اس کو امیر شریعت مطلب وہ امیر جو عام حالتوں میں مسلمان سمجھتا ہے بچارہ عوام کہ امیر بن گئے نہیں واقعہ امیر بن گئے تھے غریب اب امیر بن گئے تو یہ ہے بحث کا موضوع ہم علماء کی شان میں کہیں بھی گستاخی کرنے کے قائل بھی نہیں ہے حامی بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنے تمام علماء سے عدب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے آپ کے چینل کے ذریعے التجا کریں گے کہ آپ پر بری ذمہ داریاں ہیں آپ کی پکڑ پہلے ہوگی اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں وہ حدیث بھی سنا دوں میں نہیں اس حدیث کو سناؤں گا آپ جو سناتے ہیں وہی سناتے رہیں لیکن علماء کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے تو وہ آپ نہ بن جائیں آپ کی گرفت زیادہ ہے آپ کی پکڑ زیادہ ہے یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے پہلے آپ سے ہی سوال ہوگا مرنے کے بعد اور موت برحق ہے سب کو ہے وہ امیر شریعت ہو یا امین شریعت ہو یا وقت کا خلیفہ ہو حساب تو سب کو دینا ہے اس لیے میرا کھنا موسیقی موسیقی